موسیقی جلد آ رہا ہے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیٹ ورک پر یہ خاص کاری کرم آزاد ہوں میں لے کر آیا ہوں میں شیکھر سمن بھارت بھلے ہی عارتک مہا شکری بننے کی طرف آگے بڑھ رہا ہو لیکن آج بھی دیش میں ادھکانش آبادی اپنی روز مرہ کی ضرورتوں کے لیے جوج رہے ایسے ہی حالات میں کوئی ایسا ہے جو پچھلے پچھلے پچھس سالوں سے عام لوگوں کو اصلی آزادی دے رہا ہے ان کے سپنوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے اور ان کی زندگی بدل رہا ہے اور جس کا نام ہے موڈی کیر اس موڈی کیر کی وجہ سے آج لاکھوں لوگ جیب میں پیسے اور دل میں وشواس بلکہ آتم وشواس اور آشواسن کے ساتھ کہہ پا رہے ہیں آزاد ہوں میں 1996 1996 میں شروع ہوئی دیش کی پہلی ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی موڈی کیر کی داستان سے آپ کو رو برو کرانے کے لیے آج ہم اس خاص پروگرام کو آپ کے بیچ لے کر آئیں لیکن یہاں موجود خاص مہمانوں کے ساتھ باتشیت کا سلسلہ ہم شروع کریں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہندوستان کے ہر انسان کے سپنوں کو پورا کرنے میں جوٹی کمپنی موڈی کیر کی کہانی یوں تو سورج صدیوں سے روز آتا ہے لیکن تیس مار چونی سو چھانوے کو جب سورج آیا تو صرف نیا سویرہ نہیں اس کے ساتھ نئے سنکلپوں کی ایک نئی روشنی بھی آئی تھی اس روشنی کا نام تھا موڈی کیا یہ ننڈھی کوپل اسی وٹ ورکش کا حصہ تھے جسے بھارت بھومی پر روپا تھا رائے بہادر گوجرمل موڈی جی نے سال تھا 1933 تب سوڈیشی جن جن کا سنکلپ تھا آزادی کے لڑائی کے اسی دور میں مہاراجہ آف پٹیالا کے فائنانس منسٹر رہے رائے بہادر گوجرمل موڈی جی بھی کچھ خاص کرنا چاہتے تھے جس سے اس دیش اور اس کے لوگوں کو فائدہ ملے سوڈن اور سوڈیش ہٹ کے اسی خیال کے ساتھ اپنی جیب میں بس یہ چار سو روپے اور ادیوگوں سے راشتر نرمان کا ارادہ لے کر وہ دلی کے قریب بیگم آباد آئے یہی بیگم آباد اب بن گیا ہے آج کا موڈی نگر اسی شہر میں انہوں نے انیس سو تیتیس سے انیس سو بہتر کے بیچ ستائیس ادیوگ لگا کر اسے ایک انیسٹریل ٹاؤن کی پہچام دی آزاد بھارت میں ادیوگیگ بکاس سماج سیوہ شکشہ میں سودھاروں جیسے راشتر نرمان کے کاریوں میں ان کی مہتپورن بھومکا کے لیے انہیں 1968 میں پدن بھوشن سمبان سے نوازہ گیا مہان ادیوگپتی گوجرمل موڈی جی کے کاروبار اور راشتر سیوہ کے سنسکار کی ویراثت کو ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے کرشن کمار یعنی کے کے موڈی نے سمحالا انہوں نے بدلتے دور میں نئے بھارت کے لیے ضروری نئی تقنیقوں سیواؤں اور اتپادوں کو بھارت لانے کے ویژن کے ساتھ کئی انترانشٹری کمپنیوں کے ساتھ کلابریشن کیا اور موڈی گروپ کو دنیا کے 120 دیشوں تک پھیلا کر نئی بلندیوں پر پہنچائے پتا کے صدحانتوں اور ان کے نئے ویچاروں کے مشرن نے انہیں ایک بہترین بزنس لیڈر کی پہچام دی اور انہوں نے فکی پیچڈی چیمبرز آف کامرس اور کاسی جیسے دیش ویدیش کے او دیوگ جگت کی بڑی سنستھاؤں کا نیترتو بھی کیا 2019 میں ملٹی بلڈین ڈالرز کے بزنس ایمپائر موڈی انٹرپرائزز کی پہلی مہلا چیئر پرسن بنی کے کے موڈی کی پتنی ڈاکٹر بینا موڈی موڈی گروپ کی کمان سمحالنے سے پہلے ہی الگ الگ شیطروں میں کئی بڑے برانڈز کی ستھاپنا کرنے والی دیش کی کامیاب بزنس وومن ڈاکٹر بینا موڈی نے موڈی انٹرپرائزز کی پیپل فرسٹ کی فلسفی کو قائم رکھا ہے ان کی لیڈرشپ میں موڈی گروپ نے لوگوں اور بھوشے کی ضرورتوں پر دھیان کندرت کرنا جاری رکھا ہے ساماجیک کاریوں کے پرتی سمرپت ڈاکٹر بینا موڈی موڈی کیر فاؤنڈیشن کی منٹور بھی ہے ان کا ایک ہی منطر ہے جو پاؤ اسے سماج کو واپس لوٹاؤ اپنے دادا جی کی راشتر نرمان کی سوچ نے موڈی پریوار کی تیسری پیڑھی کے سدس سے پتا کے کے موڈی اور ماں ڈاکٹر بینا موڈی کے بیٹے سمیر موڈی کو بھی بچپن سے ہی پریرد کیا تھا انہیں ہمیشہ سے اپنے پریوار کی سمرد اوام گوروشالی وراثت کو آگے بڑھانے کا آبھاس تھا اسی لیے نبے کے دشک میں امریکہ میں پڑھ رہے سمیر موڈی نے اپنے دادا جی اور پتا جی کی طرح بھارت میں ہی اپنے خود کے بزنس کی شروع کرنے کے لیے ایک نیا آئیڈیا سامنے رکھا یہ آئیڈیا تھا بھارت کی پہلی ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی بنانے کا ڈائریکٹ سیلنگ یعنی اپنے اتپادوں کو عام لوگوں کی سنکھیا اور ان کی شکتی کے استعمال سے بیچنا اور بدلے میں ان لوگوں کو اس منافعے کا سیدھا حصے دار بنانا سمیر موڈی کے اس نئے آئیڈیا میں دم تھا اور ارادے نیک تھے بس پھر کیا تھا چھوٹے سے نویش پوری نشتھا اور ایمانداری سے محنت کرنے کے منتر نے دیش کے عام لوگوں کی تقدیر بدلنی شروع کر دی موڈی کیر کے بزنس کنسلٹنٹس کی محنت اور وشواس کے دم پر 1996 سے 2002 کے بیچ پہلے پانچ سالوں میں ہی کمپنی نئی اونچائیوں کو چھونے لگی اس بیچ جیتنے کی زد اور خود کو ثابت کرنے کا جنون دکھاتے ہوئے سمیر موڈی نے کلر بار نام کا ایک کاسمیٹک برینڈ بنایا جو آج دیش کا ایک لیڈنگ برینڈ بن چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ساتوں دن چوبی سو گھنٹے کھلنے والے 24-7 کنوینین سٹورز کی چین دیش میں کھولنے شروع کی لیکن اپنے بزنس سے زیادہ ان کا من دیش کے لوگوں کو آگے بڑھانے اور انہیں آرثک آزادی دینے میں تھا اس لیے انہوں نے 2015 میں ایک بار پھر موڈی کیر کے ذریعے دیش کے لوگوں کو آواز دی اور کہا سوچ بدلو خود کو بدلو زنیا بدلو سمیر موڈی موڈی کیر میں ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری میں سروادک بھکتان کرنے والے کمپنسیشن پلانز میں سے ایک لے کر آئے ساتھی پرادکٹس رینج میں انوویشن 100% ساتسفیکشن گارنٹی پلان لانے جیسے کئی بڑے بدلاغ کیے جس سے موڈی کیر میں لوگوں کا بھروسہ پہلے سے کئی گناہ بڑھ گیا آج چودہ کیٹیگریز میں 350 سے زیادہ پرادکٹس 12000 سے زیادہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور دیش بھر میں 55 سے زیادہ موڈی کیر سینٹرز کے نیٹورک کے ساتھ موڈی کیر دیش کی سب سے بڑی ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیز میں سے ایک ہے جس کے ساتھ 53 لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹ سیلنگز جڑے ہیں ہر مہینے اس آنکڑے میں دو لاکھ نئے ڈائریکٹ سیلنگز جڑتے جا رہے ہیں اس سال اپنے 25 برس پورے کرنے والی موڈی کیر کے ذریعے سمیر موڈی دیش کے عام لوگوں کو صحیح معنوں میں آزادی دے رہے ہیں آزادی جی بھر کے کمانے کی آزادی کھل کر جینے کی آزادی اپنے ہر سپنے کو پورا کرنے کی تو آپ بھی اب اور انتظار مت کیجئے موڈی کیر کے ساتھ سپنے دیکھئے اور انہیں سچ کرنے میں سمیر جی موڈی کیر جیسی کمپنی کو بنانے اور لوگوں کو اصلی آزادی دینے کا خواب آپ نے کیسے دیکھا اور اس خواب کے پیچھے وجہ کیا تھی اٹھائی سال پہلے میں اور میرے پیتا جی نیو یورک میں تھے اور ہمیں کوئی لوگ ملنے آئے اور ایک اولادت آئی میڈیسن ویٹیمن بیجنے تو نے کہا بھی کان کام کرتی ہو تو اس کمپنی کام کرتی ہوں پروگیا کرتی ہو نے کہا جی میں تو پارٹنر ہوں مکنزی میں پارٹنر ہوں مکنزی میں اور ڈائیٹ سلنگ کر رہی ہو چیتا اس ڈائیٹ سلنگ کے دوارہ مجھے فینانشل آزادی ملی گیا اور جو مجھے اپنا جوب نہیں دے رہا تو میں نے سوچا کہ یہ ہندوستان میں لائے ہیں تو ہندوستان میں کیا ہو صرف بھگوان بروسے نہیں بچھوڑ کے برہوز سے اگر آزادی ہم دے پائیں تو ایک اور ہی اتھا بالکل سوال ایک اور یہ اٹھتا ہے جس آزادی کے ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس نوکری کو چھوڑ کے جس میں بھی ہم جس سے بھی ہم سن لگنا ہے اس کو چھوڑ کر یہ کریں یا یہ کرتے ہوئے بھی وہ کر سکتے ہیں میرا بچار ہے کہ جی جو آپ کام کر رہے ہیں اسے کرتے رہیے موڈی گاہ دھندا بھی کریں نیکٹرک مارکننگ بھی کریں اور جب اس کی انکم آپ کی سیلری سے جاتا ہو جائے تب فل ٹائم جوڑی یہ نہیں ہے کہ دھندا چھوڑ دوں روٹ پہ ہو جاؤں اپنے کوشش کروں جی پیسہ بنے جی جی پتا چلا کہ پتا چلا کہ یہاں سے بھی گئے وہاں سے نہ خدا ملا نہ ویسالے سنم تو اور یہ بتائیے کہ پچھلے یہ پچیس سالوں کا جو یہ سفر رہا ہے اور آج اسی کو ہم لوگ کموریٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تیزی جو پچھلے کئی دنوں سے آئی ہے وہ اچانک کیسے آئی ہے کیوں آئی اس کے پیچھے کیا راز ہے وجہ کیا ہے میں بہت سیمیناس کرتا ہوں لوگوں کو بات موٹیویٹ کرتا ہوں اور ایک دن میرے جوان تھے یہ نکلا سوچ بدلو خود کو بدلو دنیا بدلو ٹرور ادادی کے لئے سوچ بدلنی پڑی ہے ٹرور تو ہم نے صرف ادادی سے بات کرنا ہے سوچ میں بات کرنے لگے اور وہ ہی ہے جو سچی ادادی لے کر آرہا ہے سوچ 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 بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ بہت ہے کہ میری زندگی میں جو میں نے اپنا لگا سوچ بدلنے کا تو یہاں لگتا ہے کہ میری زندگی جو پانچ سال پہلے تھی اور جو آج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کو میں نہیں بدلوں گا تم بدل جا آپ کسی اور کو نہیں بدل سکتے زندگی میں بدل سکتے ہو تو اپنے آپ اور جبنے آپ سوچ لیا اپنے آپ کو بدلنے کے لئے اتنے آپ کی دنیا بالکل اور وہ بدلنا ہمارے اختیار میں یہ جو جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہروں کی اور میں دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی خوشی اور ایک نشہ بھی دکھتا ہے ان کے چہرے پر کیونکہ جس راہ پہ چلے وہ راہ جو ہے ان کو ان کے منزل تک لے گیا اور لے جا رہا ہے اور لے جائے گا رائٹ ناؤ اتنے آپ ان کی آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کو کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے بہلگی بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا سممان دیا اتنا عادر دیا اور یہ موڈیہ کے فیمیلی ممبر نہیں ہیں یہ ہمارے ہیرے ہیں ان ہیرو کے دوارہ اور ہیرے بنتے ہیں یہ ہیرے بھی ہیں اور ہیرو بھی ہیں ہیرو ہیرو دونوں ہیں انہوں نے یہ دکھایا ہے مجھے پورے دیش کو کہ کوئلا بھی ہیرا بن سکتا بلکل اور ایک اور چیز بتائیے کہ ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ آپ اپر مچڑو میں ہی رنگوں انہیں اُس سوچ کو بدلا ہے کہ جو میں ہوں وہ آپ بنو اور میرا انکہ صرف ایک ہی میسیج ہے پورے ہندوستان کو اور جو میرے فیمیلی مورد جہاں بیٹھے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اور سب سمیر مولی سے بڑے بنے سب کے پاس اپنا خود کا کو کہتے ہیں ایمپائر ہو واہ بہت خوب اور جس راہ پہ یہ نکلے ہیں جس گتی سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں میں صرف ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ اگر دیکھنا ہے میرے اڑھنے کا انداز تو آسمان سے کہہ دو تھوڑا اور اوچھا ہو جائے اور آپ کی باتوں میں اور آپ کی بھاوناوں میں جو امانداری دکھتی ہو لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو فیملی جس کو آپ پریوار کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہا ہے صرف ایک چیز ہے لائف میں جو میں سب کو کہتا ہوں سوچو منت بنو موڈی جی اور موڈی کیر جو کہتے ہیں وہ صرف کہتے نہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور this is quite evident موڈی کیر کی پچھلے پچیس پرس کی لبنی کہانی میں ایسے کئی کردار ہیں جنہوں نے زمین سے آسمان کی بلندیوں کا سفر تہہ کیا ہے موڈی کیر کے ساتھ آنے کے بعد ان کی دنیا بدل گئی موڈی کیر نے انہیں فرش سے ارش پر پہنچا دیا ایم آرائیٹ؟ آئیے ہم بھی صرف باتیں نہیں کرتے ہیں سیدھے آپ کو دکھاتے ہیں موڈی کیر کے کنسلٹنز کی کچھ میجیکل لائف چینجنگ سٹوریز سپنے بڑے چنچل ہوتے ہیں بند آنکھوں سے دکھتے ہیں پھر اوجھل ہو جاتے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سپنوں کو قید کر لیتے ہیں وہ اپنے سپنوں کو ہر دم جیتے ہیں کیونکہ ان کے سپنے کھو جانے کے لیے نہیں سچ ہو جانے کے لیے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی